نہ لگے کیا آج کی دنیا میں بھی جلپریوں کا استطور موجود ہے یا پھر کیا آپ کسی ایسے جانور کے بارے میں جانتے ہیں جو اتنا آلسی ہے کہ وہ کھائے بنا ہی مر جائے اگر نہیں جانتے تو ایسے ہی رومانچک اور ہلا دینے والے ویکٹس کو جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ تک نمبر فائیو اگر میں آپ سے کہوں کہ انسانوں کے علاوہ اس دنیا میں کچھ ایسے جانور بھی موجود ہے جو بہت ہی لیزی ہوتے ہیں اور ہاں شاید آپ نہیں مانیں گے کیونکہ اتنے بڑے جنگلوں میں کودنے اور گھومنے والے جانور بھلا لیزی کیسے ہو سکتے ہیں تو ملیے سلوتھ بیئر سے جو آنے والی تیس سیکنڈ میں آپ کو حیران کرنے والے ہیں ساؤتھ امریکہ کے ٹراپیکال ریڈ فورسٹ میں پائے جانے والا یہ سلوتھ بیئر دراصل اتنا آلزی ہے کہ آلز کے معاملے میں اس نے سبھی جیووں کو پیچھے چھوڑ دیا یہ جانور دن میں بیس گھنٹے سے بھی زیادہ کی نیند لیتا ہے اور رفتار کے معاملے میں تو اس نے کچھوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس کے سپیڈ یونے دشما یہ جیو اپنے شریر کے کسی انگ کو ہلانا تک نہیں چاہتا کھانے کی بات کریں تو یہ صرف پتے کھاتا ہے جو کی پیڑ پر آسانی سے مل جاتے ہیں اور انہیں زیادہ ہلنا ڈلنا بھی نہیں پڑتا کیونکہ شریر کے ایک انگ کو صرف ہلانے کیلئے انہیں گھنٹوں لگ جاتے ہیں اپنے ہر کام یہ پیڑ پر ہی کرتے ہیں صرف شوچ کیلئے ہی یہ زحمت اٹھا کر پیڑ کے نیچے آتے ہیں جس میں بھی انہیں ایک ہفتے کا سمیہ لگ جاتا ہے جی ہاں یہ ایک ہفتے میں ایک بار ہی شوچ جاتے ہیں مجھے لگتا ہے اب بس کرنا چاہیے ورنہ اس جانور کے حرکتوں سے آپ خود صدمے میں آ جائیں گے چلیے بڑھتے ہیں اب اپنے اگلے مزیدان فیکٹ کی طرح نہ پکو آپ سبنے ایسے قصے ضرور سنے ہوں گے جس میں کسی انسان کو سمندر کی گہرائی میں سونے کے سکھے یا کچھ حیمتی چیزیں ملی پر ایک بڑے سے چاکو کے ملنے پر آپ کا کیا خیال ہے دراصل اسکوبا ڈائیور کی ٹیم کو پانی میں تیرتے وقت یہ وشال کا ایک چاکو ملا اور سوشل میڈیا پر یہ تصویر ایک آگ کی طرف پھیل گئی اور پوری دنیا بس یہی جاننے کو بیتاب تھی کہ آخر اتنا بڑا چاکو پانی کے لیچے آیا کیسے یہاں تک کہ کچھ انسانوں کا ماننا تھا کہ چالیس ہزار سال پہلے وشال انسانوں کا حکومت ہوا کرتا تھا تو شاید اس چاکو کا اتحاس ان سے جڑا ہوگا پر کئی ساری باتوں کے تحت ویڈانک ان جائٹ ہیومنز کا اتحاس ثابت نہیں کر سکے اور اسی لیے اس وشال کا ایک چاکو کا پانی میں آنے کا رہسی ہے ابھی تک رہسیہ ہی ہے پر کوشش آج بھی جاری ہے نمبر 3 آج کیسے دنیا میں اگر آن لائن شاپنگ کا من کرے تو سیدھے ہم امیزون پہ ہی شاپنگ کرنا پسند کرتے ہیں کہیں نہ کہیں امیزون نے کافی بہترین پروڈکٹس دے کر مارکٹ کو اپنی طرف کھیش لیا اور دوسری طرف دنیا کا سب سے امیر انسان ہونے کا خطاب بھی اپنی طرف کر لیا دوستو آپ کو ایک چوکہ دینے والی بات بتا دوں کہ امیزون کا گودام سترہ فٹبال کے فیلڈ سے بھی بڑا ہے جو کہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی بات ہے شاید سترہ فیلڈ کے علاقہ لکھونے میں اگر دو انسانوں کو کھڑا کر دیا جائے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ پائیں شاید اب آپ اس بات کا انتازہ لگا پا رہے ہوں گے کہ اس گودام کی لمبائی کتنی زیادہ ہوں گی اگر آپ اس بارے میں پہلے سے جانتے تھے تو کومیٹس میں ضرور بتائیں نمبر چو یہ فیکٹ کافی رومانچک ہونے والا ہے کیونکہ اس میں ہم بات کرنے والے ہیں جل پریوں یعنی مرمیٹس کی جل پریوں کا نام سنتے ہی سب کھچے چلے آتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا یا نہیں بتائیے گا ضرور دراصل ان کا نام سنتے ہی ہم کسی الگ ہی دنیا میں غم ہو جاتے ہیں پر اسی وقت من میں کئی سارے سوال بھی کھڑے ہوتے ہیں جیسے کی کیا حقیقت میں یہ خوبصورت جل پریہ ہوا کرتی تھی یا نہیں یا پھر سچ میں ان کا کوئی استطور تھا یا نہیں ان جل پریوں سے جڑی کئی ساری کہانیاں اور دعوے اس بات کی اور سنکیت دیتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ان جل پریوں کا استطور اس دنیا میں موجود تھا اور افریقہ اور ایزیا جیسی جگہوں کی کئی ساری گھٹناوں کی چلتے ان جل پریوں کی ہونے کا احساس ہوتا ہے ایسا ہی انیس سو تیالیس کی ایک گھٹنا میں کولمبس نے سمدری یاترہ کے دوران ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین جل پریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا اتنا ہی نہیں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ انہوں نے اپنے خلی آنکھوں سے انسانی مشری جیسا جیو دیکھا کولمبس مہان اور جانے مانے سمدری کیفتن تھے اس لئے ان کی باتوں کو کبھی ٹھکرایا نہیں جاتا اگر میں سمدری کی سب سے بڑی مشلے کے بارے میں پوچھوں تو لگ بھگ سبھی کا جواب ویل یا بیو ویل ہی ہوگا پر زیادہ دیر تک میں آپ کو اس جواب پہ ٹکنے نہیں دوں گا کیونکہ اس فیکٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں وشال مگلڈان شارک کی لگ بھگ تین سے چار کروڑ سال پہلے یہ وشال کا اس شارک سمدر پہ حکومت کیا کرتے تھے ریسرچرز کے دوارہ پائے گئے کچھ سکیلٹانز سے اس بات کا اندازہ لگایا گیا تھا کہ یہ شارک بیس میٹر لمبے اور وزن کے معاملے میں پچاس ساٹھ ٹن کے ہوا کرتے تھے اس کے شریع کی سب سے خاص چیز تھی اس کے دانت اور ایسا مانا جاتا ہے کہ آج یہ دنیا میں موجود سب سے بڑے ویل کو بھی یہ شارک بہت آسانی سے نکل سکتی تھی اس راکشس کے جبروں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس قریب دو سو ستر داتوں کا سیٹ رہا ہوگا اور اس بشال کا شارک کی حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس کا بائٹ فورس پندرہ سے اٹھارہ ٹن کا تھا جو کہ آج تک کا اس دنیا میں پایا جانے والا سب سے زیادہ بائٹ فورس ہے آپ شاید آپ اس خخارہ کشس کے بارے میں